جنگ اہد کے بعد عرب میں ایک سال تک مکمل سکون چھا گیا مگر قریش والوں کو ترہ ترہ کی زلط کے بعد بھی ہوش نہیں آیا ابو سفیان نے پورے عرب کے مختلف قبیلوں سے دس ہزار کی فوج جمع کی دوسری طرف پورے مدینہ کی عبادی مشکل سے دس ہزار تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فوراً مسجد نبوی میں اپنی ساتھیوں کو مشورے کے لیے بلایا اس مجلس میں فارس کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اتنی بڑی تعداد سے لڑنا بہت مشکل ہے مدینہ ویسے ہی تین طرف سے پہاڑوں سے گھیرا ہوئے اگر اس طرف ایک خندق کھو دی جائے تو مقابلہ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور خندق کھو دنے کا کام شروع ہو گیا ہر دس صحابیوں کو ایک سو بیس وڈ جگہ کھو دنے کا ٹاسک دیا گیا ان صحابیوں نے یہ سارا کام ایسی حالت میں کرنا تھا جب بھوک کی وجہ سے سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے مسلمانوں نے بہت ہی کم عرصہ میں چھے کلومیٹر کی خندق کھو دی خندق کھو دنے کے دوران ایک پتھر ٹوٹی نہیں رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ نے ایک کلھاڑی اٹھائی اور پتھر پر ماری اور کہا شام اور سیریا میرا ہے ان کے محلات کو اس وقت میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کلھاڑی پتھر پر ماری اور کہا ایران بھی میرا ہے میں اس وقت ایران کی محلات کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اور پھر تیسری بار زور سے پتھر کو ضرب لگائی اور پتھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا یمن کے محلات کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں وہاں کھڑے تمام صحابہ یہ سن کر حیران ہو گئے سارے منافقین ہسنے لگے کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں اور سامنے دس ہزار کی فوج ان کو مارنے آ رہی ہے اور یہ لوگ ایران شام اور یمن کو فتح کر رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کا بچہ زبا کیا اور ڈھائی کلو جاؤ پیسا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راززاری میں کہا کہ آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دعوت پر تشریف لائیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل خندق کو جن کی تدعا تقریباً ایک ہزار تھی ساتھ لے کر چل پڑی سب نے جی بھر کر کھانا کھایا مگر پھر بھی ہانڈی بھری کی بھری جوش مارتی رہی حضرت نمان رضی اللہ عنہ کی بہن خندق کے پاس اپنے بھائی کے لیے دو مٹھی کھجوریں لے کر رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لی اور ایک کپڑے پر بکھیر دی پھر اہل خندق کو دعوت دی اہل خندق ان کھجوروں کو کھاتے گئے اور کھجوریں بڑھتی گئیں مکہ کی فوج مدینہ پہنچی تو خندق کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اگر یہ حملہ رازداری میں کرتے تو شاید تمام مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے کیونکہ ان کی فوج پورے مدینہ کی عبادی سے بہت زیادہ تھی دونوں فوجیں سامنے آ گئیں اور ایک دوسرے کو دور سے دیکھتی رہیں اگر مکہ کی فوج والے قریب بھی آتے تو مسلمان انہیں تیر مار کر ہلاک کر دیتے کافی دن یہی چلتا رہا کافروں میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اور اس کے ساتھیوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کسی طرح خندق کو پار کر لیا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر ان کے لیڈر کو مار دیا اور باقی سارے ڈر سے واپس بھاگ گئے صاف لگ رہا تھا کہ مکہ والے جنگ ہار چکے ہیں لیکن ابو سفیان نے ایک چال چلی کہ ہم مدینہ کے اندر داخل تو نہیں ہو سکتے لیکن اگر مدینہ کے اندر موجود یہودیوں کو منا لیں تو وہ مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کر دیں گے تو مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے یہودیوں کو ابو سفیان کا پیغام ملا تو انہوں نے فوراں ہاں کر دی اور مسلمانوں سے کیے گئے سارے وعدے توڑ دیئے اب مسلمان احد کی طرح پھر دو فوجوں کے درمیان فس گئے تھے اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کے گھروں کو بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم کافروں کے ایک قبیلے سے ڈیل کر لیں کہ ہم ہر سال ان کو مدینہ کی فصل کا ایک تہائی حصہ دیں گے لیکن صحابہ نے کہا اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو ایسا نہ کریں ہم آخری دم تک لڑیں گے اس پریشانی کے عالم میں کہانی میں ایک نیا ٹویسٹر آ گیا اور نیا کردار سامنے آتا ہے جو بڑے آرام سے پورے کھیل کا پاسہ پلڑ دیتا ہے اگلے دن کافروں کی فور سے ایک بندہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے رسول اللہ کے پاس آ کر انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن اس بات کا پتہ کسی کو بھی نہیں آپ حکم کریں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو بھی تم کر سکتے ہو کرو ہم بہت مشکل میں ہیں اس وقت وہ سیدھا مدینہ کے یہودیوں کے پاس پہنچا اور کہا مکہ والے دوکھے باز ہیں ان کا ساتھ کبھی مت دینا اگر ان کو لگا کہ وہ ہار چکے ہیں تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر واپس سے لے جائیں گے اور پھر مسلمان تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہاں اگر پھر بھی ڈیل کرنی ہے تو گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ان سے ضرور مانگ لینا اگر وہ سچے ہوئے تو تمہیں بندے ضرور دیں گے اس کے بعد وہ سیدھا مکہ والوں کے پاس پہنچا اور ابو صفیان سے کہا بھلا یہودیوں نے بھی کبھی کسی سے وفا کیا ہے جو آپ کریں گے یہودی مسلمانوں سے ملے ہو گئے ہیں اگلے دن مکہ والوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم بس حملہ کرنے لگے ہیں تم بھی دوسرے طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دو یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن گارنٹی کے طور پر ہمیں کچھ بندے تو دو مگر مکہ والوں نے ایک بندہ بھی نہیں دیا یہودیوں کو جب پتا چلا کہ مکہ والوں نے ایک بندہ بھی گارنٹی کے لیے نہیں دیا تو انہوں نے مکہ والوں سے اتحاد ختم کر دیا اب مسلمان دوبارہ کھیل میں واپس آ گئے کیونکہ اب ان کا دشمن صرف ان کے سامنے تھا مکہ والے ایک مہینے تک مدینہ کا محاصرہ کر کے تھک چکے تھے این اسی وقت ایک طاقت وقت طفان آیا اور مکہ والوں کا سارا سمان بکھیر کر رکھ دیا اور مکہ والے سارے بھا کر واپس سلے گئے جیسے ہی مکہ والے واپس گئے تو مسلمانوں نے مدینہ کی یہودیوں کی طرف رکھ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مدینہ کے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ مسلمان اور یہودی دونوں اپنے اپنے قانون کے مطابق رہیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے مگر یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور یہودیوں کے قانون میں ایسی غداری کی جو انہوں نے کی تھی کہ سزا صرف ایک ہی تھی کہ ساروں کے سر کار دیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن معاہد رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا سعید بن معاہد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ صرف یہودی مردوں کا سر کار دیا جائے یہودیوں کے قانون کے مطابق یہ سزا بہت کم تھی اس کے بعد مدینہ ایک اسلامی ریاست بن گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے بادشاہ